اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ممبئی کی بہت فیماس سٹریٹ فوڈ کی ریسپی تو آج ہم بنانے والے ہیں پنیر کا سٹف پراتھا جس کو ہم سرب کریں گے لسونی چٹنی کے ساتھ تو یہ بٹر میں سکھا ہوا پراتھا اور اس میں بہت ساری پنیر کی سٹفنگ کو ہم بھرنے والے ہیں جو بہت یمی بن کے تیار ہوتا ہے ساتھ ہی اس چٹنی کی ریسپی بھی میں آپ کو بتانے والی ہیں تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے لینا ہے دو کپ کی ہوں کا آٹا آٹے کو ہم چھان لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے صرف کوٹر ٹی سپون اجوین اجوین کو آپ ہاتھ سے اس طرح سے رگڑ کر ڈالیں اس کے فلیور انہینس ہو جاتے ہیں کوٹر ٹی سپون ڈالنا ہے نمک اور اس کے ساتھ ڈالیں گے ہم صرف ایک ٹی سپون اوائل اور ساری چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اپنے ضرورت کے حساب سے پانی ڈال کر ایک سیمی سوفٹ ڈو تیار کر لیں گے جو کی بہت زیادہ ہارٹ نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اب اس پراتھے کی ڈو کیو پر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل تاکہ جو اس کی سکین ہے وہ بلکل بھی نہیں سکھے اور اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہمیں لینا ہے دو سو گرام پنیر تو فرنس جب بھی ہم بازار سے پنیر لاتے ہیں وہ کافی مویسٹ ہوتا ہے تو جب بھی ہم پنیر کے پراتھے بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں پنیر کو ایک دم ڈرائی ہونا ضروری ہے تو آپ کسی ٹیشی پیپر سے پنیر کو اچھے سے پوچھ لیں اور اس کے بعد ہم پنیر کو کر لیں گے قدو کس اگر آپ ہاتھوں سے کرمبل کرنا چاہے تو ہاتھوں سے کرمبل کر لیں دو ہری مرچی لینا ہے ہمیں اور بلکل باریک کاٹ کر ہم ہری مرچی کو پنیر میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں ڈالنا ہے ہرہ دھنیا تو میں یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا کپ یا پھر ایک مٹھی کے برابر ہرہ دھنیا اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ڈالنیں گے ایک بڑا پیاز تو پیاز کو آپ بلکل بارک بارک کٹ کر ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ڈالنا ہے صرف ہاف ٹی سپون کے برابر پسا ہوا دھنیا پاورڈر اور کارٹی ٹی سپون میں یہاں پر لے رہی ہوں لال مرسی کا پاورڈر اور اس کے ساتھ ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہمیں ڈالنا ہے چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ پاورڈر اور کوٹر ٹی سپون ڈال لینا ہے ہمیں گرم مسالہ تو گرم مسالہ کا ویڈیو نہیں بنایا ہے آپ گرم مسالہ ضرور ایٹ کریں سارے چیزوں کو ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے یہاں پر بہت زیادہ ڈیلیشیس پنیر کی سٹفنگ بن کر ایک دم ریڈی ہے اب ہم فڑا فڑ سے چکنی کو تیار کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر میڈیم سائز کے چار ٹاماٹر لیے ہیں اوپر سے اس طرح سے ٹاپ ہٹا دیں گے اور سارے ٹاماٹروں کو رفلی ہمیں کاٹ لینا ہے موٹا موٹا کاٹ لیں آپ اس کے ساتھ ہم یہاں پر لیں گے کم سے کم آٹ سے دس لسن کی بڑی بڑی سی کلیاں چار سے پانچ فرنس آپ لے لیں لال کھڑی مرچی یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں لیکن چار سے پانچ مرچی پرفیکٹ ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے ایک نیبو کا رس تو فرنس کھٹا بھی آپ اپنے پسند کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آدھا یا ایک نیبو اور اس کے ساتھ ہم یہاں پر ڈالیں گے کھڑا دھنیا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو آپ ضرور ڈالنا ہے ایک تی سپون کے برابر اور بس بینہ پانی ڈالیں ہم ساری چیزوں کو اس طرح سے پیس لیں گے اب ہمیں لینا ہے ایک پین اس میں ڈالیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون کے برابر مسترڈ آئل اور یہ چٹنی جو ہے وہ سرسوں کے تیل سے بہت سواد بنتی ہے اور کوٹی ٹی سپون ہمیں ڈال دینا ہے جیسے ہمارا تیل گرم ہو جائے گا کوٹی ٹی سپون ہم ڈال دیں گے اس میں ہینگ ہینگ سے بہت اچھا سا اس میں ٹیسٹ آئے گا فلیور آئے گا اور جیسے ہینگ اچھے سے پک جائے گے اس کے ساتھ ہم یہ ٹیماتر کا پیسہ ہوا سارا پیسٹ ڈال دیں گے ہائی فلم پر ہم چٹنی کو پکا لیں گے بہت زیادہ اس چٹنی کو بنانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے اور جیسے ہی چٹنی کا تھوڑا سا پانی سوک جائے گا تو ہم کوٹی ٹی سپون یا فٹ سواد انوسار نمک ملا دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ کا پاورڈر جس سے یہ چٹنی کا کلر بہت اچھا سا آئے گا اور برابر مکس کرتے ہوئے ہم اس چٹنی کو تب تک پکا لیں گے جب تک کہ اس میں سے تیل ریلیز نہیں ہونے لگے گا جیسے ہی چٹنی سے تیل چھوٹنے لگے فرنس بس فورا ہی ہمیں ڈال دینا ہے دو سے تین چھوٹکی شگر جو کہ اس چٹنی کے ٹیسٹ کو کافی بیلنس کرے گی شگر ڈالنے سے فرنس اس چٹنی کا ٹیسٹ کافی بڑھ جاتا ہے تو آپ کو شگر ضرور ڈالنا ہے اور شگر ڈالنے کے بعد بہت زیادہ نہیں پکانا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایک دم سکھا کر ہم اس چٹنی کو نہیں پکانا بس جیسے ہلکا سا تیل ریلیز ہوگا آپ کیسی فلیم بند کر دیں اور یہاں پر ہماری بند کر تیار ہے لسونی چٹنی جو کہ بے حد ہی ٹیسٹی ہوتی ہے جو کہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند بھی آنے والی ہیں فرنس اس چٹنی کو آپ رکھ کر کھا بھی سکتے ہیں اور یہ کافی دنوں تک چل جاتی ہے تو اب اس چٹنی کو آپ اپنے کسی بھی من پسند کھانے کے ساتھ ضرور کر سکتی ہیں تو پھر چلیے اب ہم بنا لیتے ہیں پنیر کا بے حد تیسٹی پراتھا فرنس آنٹا تو ہم نے آلریڈی تیار کر کے رکھا تھا لیکن ایک بار آنٹے کو آپ اس طرح سے اور ملنے اس کے بعد لیں گے ہم ایک بڑا سا پیڑا تو اگر آپ چھوٹا پراتھا بنانا چاہے تو آپ چھوٹا لے لیں اور اس طرح سے تھوڑا سا فلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں بھریں گے دھیر ساری سٹفنگ تو میں یہاں پر بگ پراتھا بنا رہی ہوں تو اگر آپ چھوٹا پراتھا بنائیں تو آپ اپنے حساب سے سٹفنگ کو فل کریں لیکن یہاں پر ہمیں بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ہی پنیر کی سٹفنگ کو فل کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنی زیادہ اس میں سٹفنگ بھر رہی ہوں تو فرینڈز پنیر کی سٹفنگ کو بھرنے میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنا ہے اور جتنے اچھے سے آپ سٹفنگ کو بھریں گی اتنا ہی یمی پراتھا بن کے تیار ہوگا تو فرینڈز پراتھے کی اس لوئی کو ہم اچھے سے بند کر لیں گے تو آپ انگلی اور انگوٹھے کی ہیلپ سے اچھے سے فلنگ کو اندر کرتے ہوئے اس طرح سے اس پیڑے کو بند کر لیں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی کھلا ہوا نہیں ہے اور بہت ہی اچھے سے میں نے اس کو بند کر دیا ہے جب ہم بے لیں گے یہ بلکل بھی نہیں پھٹے گا تو بس اس طرح سے آپ کو تیار کر لینا ہے اور ہم رکھیں گے اس کو سر فیس پر تو جتنا ہو سکے آپ اس کو اس طرح سے دباتے ہوئے پھیلالیں اس سے کیا ہوگا جب آپ پیڑیں گے پریشانی نہیں ہوگی اور پراتھا بلکل بھی نہیں پھٹے گا تھوڑا سا سوکھا آٹھ آپ ڈسٹ کریں اور اس طرح سے آپ برابر ہاتھوں سے اس کو پھیلالیں اور اس کے بعد آپ اس کو بے لیں ہلکے ہاتھوں سے ہم پراتھے کو بے لیں گے جس سے پراتھا بلکل بھی نہیں پھٹے گا اس کے بعد میڈیم ہوت طوے پر ہم پراتھے کو ڈال دیں گے اور ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ پراتھا سے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں ہو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میڈیم ہوت طوے پر ہم پراتھے کو سیکھیں گے اور جیسی پراتھا توا چھوڑ دے گا ہم اس کو فلپ کر دیں گے اب دوسری طرف سے بھی کم سے کم ہمیں ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے سلو فلیم پر پراتھے کو پکانا اس سے کیا ہوگا پراتھا اندر تک پک جائے گا اور دوبارہ سے ہم اس کو فلپ کریں گے تو یہ دیکھے اچھے سے پراتھا تھوڑا سیکھ چکا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے دیسی کی تو میں دیسی کی کے ساتھ یہ پراتھا سیکھ رہی ہوں آپ کو جس سے سیکھنا آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور برابر آپ کسی کرچی کو لے لیجی اور اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے آپ پراتھے کو سیکھیں جس سے کیا ہوگا پراتھا بہت ہی اچھے سے سیکھ کے تیار ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پراتھا ہے وہ کتنا اچھے سے گولڈن کلر میں آ چکا ہے اور کافی کرسپی بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور بس برابر گھوماتی ہوئے آپ چاروں طرف سے پراتھے کو اچھے سے سیکھ لیں اور جب آپ پراتھا سیکھیں تو گیس کی فلیم آپ میڈیم رکھیں اور جب آپ کا پراتھا اوپر سے سیکھ جائے گا تو آپ چھوڑی سے اس طرح سے کٹ لگا لیجیے اور کٹ لگانے کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے تھوڑا سا بٹر تو جب ہم پراتھا بنا رہے ہیں اور بٹر نہیں تو بھائی مزہ نہیں آئے گا پراتھے میں بٹر کا ہونا بہت ضروری ہے جس سے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کافی انہینس ہو جاتا ہے اور پراتھا اور بٹر اس کا کامبنیشن تو کچھ الگی ہے جب آپ کا پراتھا اچھے سے سیکھ جائے آپ اس کو سرف کر لیجیے تو یہاں پر ہمارا کافی کرسپی اور ٹیسٹی پنیر کا سٹف پراتھا بن کر ایک دم ریڈی ہے تو پنیر کے پراتھے کو اس طرح سے کٹ کر کے بھی سرف کر سکتی ہیں اور جو فیلنگ ہے وہ چاروں طرف کتنے اچھے سے پراتھے میں لگی ہوئی ہیں پرنیر کا سٹف بگ پراتھا بن کر ایک دم تیار ہے ایک ہی پراتھے میں آپ کا پیٹ تو بھڑ جائے گا لیکن نیت نہیں تو بس اس پراتھے کو ہم سرف کریں گے اس ٹیسٹی سی لسنی چٹنی کے ساتھ تو پرنیر آپ کو اس پراتھے کی ریسپی کیسے لگی ہے مجھے کومنٹس باکس میں بتانا بلکل بھی نہیں بھولیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیے بنا بلکل بھی نہ جائیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ساری ریسپیز آپ کو مل سکیں اور ایک لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ٹیک کیر اللہ حافظ بائے